بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اغدتم من لسانی یفقو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا یہ جو میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے اس کا کانٹیکس تھوڑا سا سمجھ لیں تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم یہ جو میں نے قرآن کی اس وقت آیت تلاوت کی ہے آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ کہیں پہ بھی تقریر ہو رہی ہے یا کوئی سیشن ہو رہا ہے تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے یہ آیت حضرت موسیٰ کو جب اللہ پاک نے حکم کیا تھا کہ اب فیرون کے پاس جا کے ہمارا اللہ کا میسیج لے کر جائیں اور اب فیرون کو آگاہ کر دیں کہ بھائی اب یا تو یس ہے یا تو نو ہے سو اس ٹائم پہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے یہ آیت توفے میں دی تھی اور اس کا مقصد کیا ہے کہ یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے اور میں جے ہو بات جے ہو اپنی آڈینس کو جس انداز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک تو یہ چیز ہوتی ہے نا کہ ایک انسان کہے گا ون پلس ون کچھ لوگ سمجھیں گے اس کو ٹو اور کچھ ون پلس ون کو الیون بھی سمجھیں گے سو دعا کا مقصد کیا ہے کہ میں یعنی سپیکر جس جو بات جس مقصد کے تحت سمجھانا چاہ رہا ہے لوگوں کو سننے والوں کو وہ ویسی ہی پرسیف کرے وہ کوئی اپنا مہینے نکال کے نہ چلے جائے کیونکہ جو سمجھانے والا ہے جو سپیکر ہے جو وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے اس کے اندر اصل solution چھپا ہوا ہے سو مقصد کیا ہے کہ آپ سب یہاں جو موجود ہیں before we start of this session formally and I'll let you know why we are here for so I want you all to realize this fact this is a fact کہ out of 450 plus registrations in the last 4 days last 4 days پہلے میں نے announce کیا اپنے کراچی کے میرے last 6 months کے کوئی 5000 clients سے صرف کراچی کے ٹھیک ہے جی 6 to 12 months پچھلے ایک سال کے اور میں نے پچھلے covid کے بعد سے مجھے موقع ہی نہیں مل رہا تھا کہ میں clients کے ساتھ meet up کروں ہمارے پہلے اس طرح سے occasionally ہوتے ہیں کہ weekly ہو گئے منتلی ہو گئے موقع ہی نہیں لگ رہا تھا اور clients عمر بھائی آپ اسلام آباد میں آپ نے meet up کر لیا ہم کراچی والوں کا کیا ہوگا ہم سے بھی ملاقات کر لیں ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں سو میں نے موقع مجھے ملا ابھی I'm traveling to اسلام آباد next week سو میں نے بولا یار اب یہ کراچی کا یہ جو مسئلہ ہے تھوڑا سا حل اس کو کر لیں and in fact کہ ہمارے پانچ سال learn to burn کے آج کے دن مکمل ہوتے ہیں یہ میں نے بتائے نہیں تھے ٹھیک ہے so out of 450 plus people I want you all to give a round of applause for yourself because you are among those نہیں سنے 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 ابھی سننے آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ ساڑھے چار سو میں سے motivated ہے ٹھیک ہے اور بغیر پیسے دیے motivated جو ہوتا ہے اس میں وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے کیونکہ فیس میری جو میں فیس چارج کرتا ہوں اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ فیس پے کرنے کے بعد motivate ہوتا ہے follow کرنے کے اوپر تو اتنے کئی سارے لوگ ہیں جو فیس پے کرنے کے بعد بھی follow نہیں کرتے تو آپ لوگ بغیر فیس پے کیے اور ایک فری کی call کے اوپر آئے ہیں بے شک تو آپ ان ساڑھے چار پانچ سو لوگوں میں سے وہ جو 10% ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ وہ motivated لوگ ہیں جو واقعی میں کہی نہ کہی چاہتے ہیں کہ یار ہمیں اپنے مسئلے کا حل مل جائے ہے کی نہیں ہے سو اپنے لیے زور سے تعلیاں بجا لیں پلیس اور ہر بندہ بجا لیں بیکوز یہ جو میں اب غور سے دیکھیں میں نے آپ سے پیسے تو لیا نہیں نہ میں نے آپ سے پیسے لینے ٹھیک ہے یہاں والے جتنے بھی لوگ آئے ان سے میری یہ commitment ہے کہ میں نے آپ کو consult کرنا ہے اور میں نے آپ سے پیسے نہیں لینے تو مجھے آپ سے کیا فائدہ ہے ٹھیک ہے میں جو گفتگو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اس گفتگو کو کرنے کے مجھے کوئی بھی corporate ادارہ چار پانچ لاکھ روپے پی کرتا ہے چار پانچ گھنٹے کی گفتگو چے جائے کہ میں آپ کو free consult بھی کرنے کی بات کروں other than کہ میں آپ کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہوں so take it very seriously ایک ایک لفظ کو آپ نے غور سے پکڑنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں majorly میں نے یہ اپنے muscle gain clients کے لیے اپنے skinny brothers کے لیے میں نے یہ event کیا ہے اور آپ کے توسط سے یہ میرا content prepare ہو جائے گا جو کہ میرا پھر digitally ساری چیز چلتی ہے تمام لوگ یہاں کیا viewership ہوتی ہے ڈیڈڈڈڈ دو دو ملین ہماری viewership پھر digitally ہوتی ہے سب کے لیے وہ accessible ہے ہر بندہ اتنا motivated نہیں ہے کہ وہ نکل کے آیا ہے time نکالے آپ لوگ نکل کے آئے ہیں اور physical گفتگو اور سیمینار کی اگر value نہیں ہوتی نا تو پھر concerts پھر digitally ہو رہے ہوتے آتے وصلہ میں ایک concert کرتا پھر اس کی سیڈیاں بگری ہوتی پھر concerts نہیں ہوتے تو physical جو آپ کی ملاقات ہوتی اور session ہوتی ہے اس کی science کہتی ہے اس کا impact اور ہوتا ہے اس کی learning اور ہوتی ہیں تو ہر بات کو آپ نے غور سے پکڑ نہ ہے سمجھ میں آرہی ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں کچھ لوگ fat loss کرنا چاہتے ہیں ان سے بھی بات کریں گے لیکن عمومی طور کے اوپر muscle gain clients ہیں جو بیٹھے ہو یہ بیٹھے یہ بیٹھے اب اس کو میں مزاق نہیں اڑھا رہا نہ کہ میں آپ کی کوئی embarrassment کرنا چاہ رہا ہوں ایک کراچی میں لفظ استعمال ہوتا ہے لڑکا تیلی کی طرح سے ہے ٹھیک ہے کسی بھی problem کو solve کرنے سے پہلے problem identification ضروری ہوتی ہے realization رہتے لگے رہتے لگے رہتے تو ان کو solution نہیں ملتا صحیح ہے اب تمام لوگ بیٹھے ہوئے اگر میں غلط نہیں ہوں جو کہ انشاء اللہ نہیں ہوں تو آپ سب نے اپنے اپنے طریقے کے ساتھ کوشش کی ہوگی وزن بڑھانے کی کی ہے کوشش یا نہیں کی دیکھاؤ آپ نے کوشش کی ہے نہیں کی ہے ڈائیٹ بھی کی ہے ڈائیٹ بھی کی ہے کی کی ہے مطلب کچھ نہ کچھ کہنے کا مقصد کیا کہ آپ سب نے ڈائیٹ کی ہے اب جب میں سوال پوچھ تو آپ لوگ نے میرے ایک آواز نے بتانا ہے ڈائیٹ آپ سب نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کرنے کی ایکسرسائز بھی کوشش کی ہے کرنے کی بہت سارے آپ میں سے ایسے بھی ہوں گے اور یہ سارے یہ سٹینڈرڈ کوشش ہے فیٹ لاؤس کے لیے بھی آپ سب نے ڈائیٹ بہت استعمال کی ہوں گی مجھے جوائن کرنے سے پہلے بھی انٹرنیٹ پہ بھی سن سنا کے بھی اور ایکسرسائز بھی بہت کوشش کی ہوگی کی ہے سب نے کی ہے نہیں کی ہے ایکسرسائز بھی آپ سب نے کی ہے اور کھانا آپ نے ان لوگوں کے مقابلے میں مسئل گین کلائن سے میں پوچھ رہا ہوں ان لوگوں کے مقابلے میں آپ لوگوں نے کھانا بھی زیادہ کنزیوم کیا ہے جو کے موٹے ہیں جو ہیوی ڈیوٹی نظر آرہے ہیں ببلو نظر آرہے ہیں میری کوشش ہوتی ہے میں نارمل لینگویج میں بات کروں جو سب ریلیٹ کر سکیں جو ببلو نظر آرہے ہیں جو موٹے لوگ ہیں موٹی خواتین ہیں موٹے حضرات ہیں ان سے آپ لوگوں نے زیادہ کھانا کھایا ہے لیکن آپ لوگ کا وزن نہیں بڑھ رہا اور یہ جو موٹی خواتین اگر ہماری کچھ بہنیں بیٹھی ہیں انہوں نے پتلی خواتین کے مقابلے میں ان سے بھی کم کھانا کھایا ہے لیکن ان کا وزن بھی کم نہیں ہو رہا اور مسل گین کرنے والے مسل گین نہیں کر سک رہے کہنا کیا چاہ رہا پوائنٹ پکڑے کہ ایکسرسائز اور ڈائیٹ آپ نے کر کے دیکھ لئے اس سے ریزلٹ ہی نہیں مل رہے اس کا مطلب کوئی اور چیز ہے اصل چیز کچھ اور ہے جدھر سے ریزلٹس ملتے اصل چیز کچھ اور ہے جس سے ریزلٹس ملتے ہیں وہ ایلیمنٹ آپ لوگوں میں مسی ہے وہ ایلیمنٹ فیٹ لوس وائلے کلائنٹ میں مسی ہے اور trust می وید مائ ایکس پوش ایلیمنٹ پلس کلائنٹ ملتے لائس فائی ویرز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈائیٹ کی اور ایکسرسائز کی اہمیت آٹے میں نمک کے برابر اب بھائیں لیکن ان کو اڑھانے دیں مزاک جو حقیقت ہے وہ ڈائیٹ اور ایکسرسائز سے بھرکس ہے وہ ایک تیسری چیز ہے جو most important ہے اگر وہ ایلیمنٹ مسی ہے وہ جو تیسرا ایلیمنٹ ہے اگر آپ کے اندر مسی ہے یعنی ڈائیٹ اور ایکسرسائز سے ریزلٹس نہیں مل رہے آپ لوگوں کو مل رہے ہوتے تو کیوں آتے بھائی آپ ڈائیٹ کر لے دیں ایک سے ڈائیٹ یوٹیوب پہ پڑھ ہوئی ہے ایک سے ڈائیٹ گوگل پہ پڑھ ہوئی ہے سمجھ رہو اس کا مطلب وہ کوئی تیسری چیز ہے جدر سے ریزلٹس مل وہ مسنگ ہے سمجھ میں آرہی کیا کہ رہو زور سے بتائیں اچھا اب سائیکولوجی بھی ساتھ ساتھ آپ کو پڑھانی سمجھانی ہے تو وہ بھی تھوڑا سا آپ کو ڈوس دیتے جائیں تو سائیکولوجی یہ کہتی ہے کہ جب انسان اپنے گلے سے یہاں سے آواز نکالتا ہے جو اس کے کانوں کو سنائی دے ایسی آواز جو اس کے کانوں کو سنائی دے اور اگلے چار پانچ لوگ کو اور بھی سنائی دے وہ ریفریش ہو جاتا ہے تو اب آپ لوگوں نے میں جب ون ٹو اور تھری کیونکہ یہ جو تیسرا element ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کے لئے ساری محفل لگائی بھی جو ڈائیٹ اور ایکسرسائز سے ریلیٹڈ ہماری گفتگو ہے وہ میرے یوٹیوب کے اوپر پڑی بھی کچھ چیزیں جو ہیڈن ویڈیوز ہیں وہ صرف اپنے کلائنٹس کو بیجتا ہوں کچھ اوپن ایکسس ہے جو ہے وہ کافی حد تک content ہے میں آج آپ کو تیسری چیز دسکس کرنے کے لئے بلائے کہ ڈائیٹ اور ایکسرسائز کے الابہ کیا چیز موست امپورٹن ہے سو امی کال 1 2 3 آپ نے شور کرنا ہے ٹھیک 1 2 2 3 3 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 2 13 12 13 11 23 23 2 Noah Coming back to the question as because this is something you may be listening and definitely for the very first time so the point جو ہم یہاں میک کر رہے ہیں اور یہ جو گفتگو ہے اگر ہم اس کو سمرائز کریں جو ہم کرنا چاہتے ہیں آج ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں how to lose fat and how to gain muscle without diet without exercise using mind sciences techniques this is the session this is the discussion that we are doing right now وہ تیسری چیز کونسی ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ سب نے آپ سب نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے آپ سب نے حضرت جلدی سے آجیں جلدی سے بیٹھ جائیں آپ غور سے ادھر 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 آپ سب نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو یہ کہتے ہیں ہم بہت کھاتے ہیں بہت کھاتے ہیں ہمیں لگتا ہی نہیں آپ سب اسی میں سے دیکھیں یا نہیں دیکھیں دیکھیں زور سے بتائیں دیکھیں اس کا مطلب جو میری آرڈینس مجھے سن رہی ہے وہ یہ نہ بولیں کہ ایسے لوگ ایگزیسٹ نہیں کرتے جو دیجیٹلی دیکھ رہا ہے وہ بڑی گالم کو لوچ کرتے اور میں بڑا انجوائے کرتا ہوں اور میرے پاس بتاؤں کیا ہوتا ہے بلوک انڈ ڈیلیٹ باہر ٹھیک ہے اس کا بھی ریزن میں آپ کو بتاؤں گا خیر تو ایسے لوگ آپ سب نے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں ہم اتنا کھاتے ہیں موٹے ہی نہیں ہوتے اور یہ بات ان کے لئے پریشانی ہے کہ ہم اتنا کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں بڑے ہی نہیں رہے دیکھیں ایسے لوگ اور ایسے لوگ بھی آپ نے یقیناً دیکھے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو پانی کو سونگ لیں دیکھ لیں ٹچ کر لیں پانی لگتا ہے ہمیں ہے خواتین ہے ایسی آئے ذرا ایسے کون ہیں جن کو پانی لگ رہا ہے آئے 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 یہ کیا کہہ رہی ہے خاتون لا بھئی کیا کہہ رہی ہے آسوالیکم بیسکل یہی ہے کہ ہم لوگ جتنا بھی ڈائیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں زیادہ سبھی پوشن ہوتے ہم کھاتے ہیں لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ کھا لیا ہے کہ جو لوگ برگر یا پیزا پورا پورا کھا لے دیں وہ ایک سلائز بھی ہماری لیے ایسا ہو جاتا ہے ہمارے فیکٹ ایسا بڑھاتا ہے کہ وہ لگتا ہے دست میں بڑھ چکا ہے بس یعنی ایک سائیڈ پہ تو ادھر آؤ ادھر آؤ اپ 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 ایک 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 جیسے بھائیوں کی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کتنا بھی جتنا بھی کھا لیں لگتا ہی نہیں ہے لگتا ہی نہیں ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں کتنا کم کھا لوں میں بھائی پانی بھی لگ رہا ہے یعنی ڈائیٹ اور ایکسرسائز کا تو تعلق ہی نہیں ہے اور اگر غور کیا جائے یہ ہی تو ساری سائن سے جو آپ کو آج سمجھانی ہے ادھر ادھر سے گھما کے آپ لوگوں میں باپس بار بار ادھر ہی لے کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے کہ کیا چیز ہے اب جا کے بیچھے بیٹھ گئے that means we have established the fact that here we here people exist جو کہتے ہیں کہ ہم اتنا کھاتے ہیں ہمیں لگتا ہی نہیں اور ہم پانی بھی پی لیں ہمیں لگ جاتا ہے so وہ کیا element ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں سہیے جی یہاں تک آگے سب ساتھ اب تھوڑا سا آپ لوگوں نے مزید اٹینٹیف ہو جانا ہے ٹھیک ہے کیا کرنا ہے اٹینٹیف ہو جانا ہے اور جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کو آپ نے سیریسلی لینا ہے مزاق میں نہیں لینا کیونکہ اس سے سپریم اگزیمپل ہی نہیں ہے آپ کو اس کونسپٹ کو سمجھ میں آنے کی وائز جلدی سے بیٹھ جاؤ اور پھر میں ادھر سے آپ کو لے کر جاؤں گا یہاں سب بالک لوگ بیٹھے ہوئے سب کے شناکتی کارٹ بنے ہوئے ٹھیک ہے غور سے آپ نے میری یہ بات سننی ہے سر جلدی بیٹھ جائیں سن رہے گھوڑ سے اس وقت آپ سب جوان بالک لوگ بیٹھے ہیں میں آپ سے ایک بات کہوں کہ اس وقت آپ بیٹھے ہیں ہم ہس رہے ہیں سب ہسیں ذرا ٹھیک ہے اس وقت آپ سب ہس رہے ہیں حسن ہے سب انجوائے کر رہے ہیں اس وقت آپ کسی اپنے ریلیٹیف کی اپنے کسی کلوز کی ڈیتھ کو یاد کریں ایک ذہن میں لے کے آئے کسی کے والد والدہ کا انتقال ہوا ہے آپ لے آئے ان کی اس تھوٹ کو ذہن میں کسی کے قریب ہی جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کا انتقال ہوا ہے سب کا کہیں نہ کہیں ہوا ہوگا آپ کے ذہن میں تھوٹ گئی تھوٹ گئی تھوٹ سے سٹن فیلنگز جنریٹ ہوئیں اور فیلنگز کی بیسز پہ آپ ہستے ہستے مرجھا گئے تھوٹ سب سے پہلے تھوٹ آتی ہے ٹھیک ہے تھوٹ کی بیسز کے اوپر فیلنگز جنریٹ ہوتی ہیں فیلنگز اچھا کوئی اپنے گھر کسی ریلیٹیف کی ڈیتھ کو یاد کرے گا تو اس کے سر میں درد نہیں ہوگا اس کا دل دکھے گا صحیح ہے یہ دکھے گا فیلنگز کا تعلق یہاں سے تھوٹ آئی تھوٹ نے سٹن فیلنگز جنریٹ کی فیلنگز کی بیسز کے اوپر آپ کی باڈی کے اندر فیزیکل چینجز ہوئے پہلے آپ مسکرہ رہے تھے اب آپ مرجھا گئے تھوٹ گئی تھوٹ نے سٹن فیلنگز جنریٹ کی اور فیلنگز کی بیسز پہ آپ افسردہ ہو گئے آپ کی فیزیکل موں کے ریاکشنز اگر چینج ہوئے فیزیکل ہے نا بظاہر ہے نا چینج ہوا فیزیکل چینجز ہوئے اب ایک اور ایکزیمپل آپ سب لڑکے جوان لڑکے ایک سیکنڈ کو بھول جائیں کہ خواتین بیٹھئے بھول جائیں میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنے ذہن میں کوئی سیکشوال تھوٹ لے کر آئیں ینگ جوانی کو یاد کریں سیکشوال تھوٹ لے کے آنے سے گھر سے سنیں بات کو بہت امپورٹنٹ بات ہے سیکشوال تھوٹ لانے سے کیا ہوگا سٹن فیلنگز جنریٹ ہوں گی ہوں گی ہوں گی اور ان فیلنگز کی بیسز پہ آپ کے بھولڈی میں سٹن فیزیکل چینجز ہوں گے سب ساتھ ہے ایک آباز میں بتائیں ہوں گیا کونسپٹ یہ ہی ہے آپ نے تھوٹ لے کے آئے سیکشوال تھوٹ لے آئے اس بیسز پہ آپ کی سٹن فیلنگز جنریٹ ہوئیں اور آپ کی بھولڈی میں سٹن فیزیکل چینجز ہوئے صحیح ہے you are not involved in that process in actual but آپ کے فیزیکل چینجز ہو رہے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس سے کیا میک کر رہے ہیں اس سے میک یہ کر رہے ہیں کہ بھولڈی جو ہے بھولڈی اپنے فیزیکل چینجز جو کرتی ہے وہ بیسٹ آن کیا کرتی ہے فیلنگز کرتی ہے بھولڈی اپنے فیزیکل چینجز بیسٹ آن فیلنگز کرتی ہے اچھا یہ ہارٹ نظر آ رہا ہے سب کو فیلنگز کا ہوں یا بیلیف کا ہوں یا یقین کا ہوں ایک ہی بات ہے بھروسہ بیلیف یقین ایمان دل سے تعلق ہے نا ٹھیک ہے اب سنو کیا ہوا یہ بھائی میں کتنا بھی کھا رہا ہوں میں کتنا بھی کھا رہا ہوں میں موٹا ہی نہیں ہو رہا تھوٹ کیا دی میں کتنا بھی کھا رہا ہوں موٹا نہیں ہو رہا اور یہ بات آپ کا بیلیف بن چکی ہے اب ان کو فیلنگز وہ کھانا کھانے کے ساتھ کیا آ رہی ہے میں موٹا ہی نہیں ہوتا ہوں میں اتنا کھا لے تو میں موٹا ہی نہیں ہو رہا میں موٹا ہی نہیں ہو رہا سو ان کا جب تھوٹ کیا ہے جب آپ نے اپنا دیا کہ میں کتنا بھی کھا رہا ہوں میں موٹا نہیں ہو رہا اور یہ امپوٹ آپ کا بلیو بن چکا ہے یہ ہی ان کا یقین ہے یہ جو بات کہہ رہے ہیں آپ کا یہ یقین ملاو ہے میں کتنا بھی کھا لوں موٹا ہی نہیں ہو رہا سو اب کیا ہوا کہ ان کا یہ یقین بن چکا ہے جب آپ کا امپوٹ آپ کا یقین بن جائے تو بوڈی فیزیکل چینجز کس کی بیسس پہ کرتی ہے جو آپ کا یقین ہے جیسی سوچ ہے جیسا سوچ ہے اور اس طرح سے مائنسیٹ جس طرح کی سوچ ہے we are shaped by our thoughts we become what اب اب ادھر آو میں آپ کو بتاؤں ادھر آو اب سمجھو بات کو اب میں دوسری طریقے سے لے کے آتا ہوں پھر آپ کو میں بتاتا ہوں آپ ادھر کھڑیں آپ جائیں وہ پین اٹھا کے لے کے ہیں اب کیا کیا میں نے میں نے ان کو ایک command دی command ان کے کانوں سے گئی ان کے brain نے process کری brain نے process کری اس کے بعد physical action پر فارم ہوا سو اب آپ نے اپنے brain کو thought کیا دی ہے میں کتنا بھی کھا رہا ہوں میں موٹا نہیں ہو رہا اور یہ thought آپ کا belief بن چکی ہے تو physical changes body کے belief system کی basis پر ہوتے ہیں ڈائٹ سے اور exercise سے نہیں ہوتے اب ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم جب ڈائٹ کریں گے اور exercise کریں گے تو کم ہوں گے آپ سمجھو بات کو میں جو ڈائٹ جب میں fat loss کا سوچتا ہوں تو میں میرا کیا یقین ہے fat loss کو لے کے کہ جب تک میں اپنی ڈائٹ ٹھیک نہیں کروں گا اب یہ یہ belief system ہمارا معاشرے نے بنا دیا ہے belief system آپ کے صحیح concept کے اوپر بنے یا negative concept پر بنے جو اس نے یقین کر لیا جو آپ نے یقین کر لیا وہ ہوگا اب آپ نے یقین کیا کیا بیٹھو گوھر سے جا کے گوھر سے سنو ایک بات کو پکڑو آپ کا یقین کیا بن گیا کہ جب تک میں ڈائٹ نہیں کروں گا جب تک میں exercise نہیں کروں گا مجھے results تو آپ کو results بغیر exercise diet کی نہیں ملیں گے سمجھ لے point سمجھ رو اور اگر آپ کا یہ یقین بن جائے کہ بغیر exercise اور بغیر diet کے possible ہے اور وہ یقین ہو آپ کا تو بغیر diet اور exercise کی results ملیں گے آپ کو ایسے ہی تو یار میرے کتنے clients ہیں no exercise and following just 40% of the diet ان کو results مل رہے ہیں کیوں اچھا اب آپ سب کو میں نے یہاں بولایا آپ سب آئے آپ سب کیا آنے کی کیا reason بنی اور ادھر آنے کی یار عمر بھائی پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز ان کو as a guest بلانے ہیں بھائی first fitness consultant اچھا اس کے اوپر میں میں بتاؤں گا consultant اور trainer میں فرق کیا ہے first fitness consultant 20,000 ان کے clients ہیں اب clients وہ مانیں گے ان کو result ملیں گے کیونکہ ان کا belief یہ بناوا ہے کہ عمر بھائی نے جب بتایا اس کو ماننے سے میں result ملیں گے اگر آپ کا یہ belief ہے کہ آپ بغیر exercise اور بغیر ڈائیٹ کے normal گھر کی ڈائیٹ سے آپ مسل گین کر لوگ آپ کر لوگ اب آپ کا mind آپ کی کتنے control میں ہرڈویر اور مائنڈ ہرڈویر مائنڈ کے اوپر برین چلتا ہے سمجھ رہے ہو اب میرا یہ بلیف بناوا ہے کہ میں کتنا بھی کھاؤں میں بڑا نہیں ہو رہا اب اس بلیف سسٹم کو میں کیسے شفٹ کروں اس بلیف سسٹم کو میں کیسے چینج کروں کیونکہ یہ ادھر اس سے تعلق ہے صحیح ابھی تک ہم نے گفتگو کی ہے سمجھ میں آرہی ہے جو کانسپٹ کیا ہے کہ باڈی 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 اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یار عمر بھائی جو آپ مجھے بتائیں گے میں ان کو فالو کروں گا تو مجھے ریزلٹ ملیں گے تو آپ کو ریزلٹ ملیں گے اگر آپ کا یہ سسٹم بننا رہے گا کہ یار میں کتنا بھی فالو کر لوں مجھے نہیں ملیں گے اس ساری گیم کس کی ہے مائنڈ کی ہے ٹھیک ہے مائنڈ کو آپ نے اپنے کنٹرول میں کیسے رکھنا ہے اس کے سرٹن گر ہیں وہ اپنے پکڑ نے ٹھیک ہے یہ گفتگو ہم نے یہاں تک کر لی ہے سمجھ میں آئی ہے تھوٹ پروووکنگ گفتگو ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ کو سمجھ میں آئے تو پھر اچھ اب کیا ہوتا ہے اب اسی چیز کو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی فیلنگز کو بیسیکلی انٹینسیفائی کرنا ہے تھوٹ آپ کے ذہن میں آگئی آپ نے میرے تھوٹ ذہن میں آگئی بغیر ڈائیٹ بغیر ایکسرسائز کے میرے ریزرٹس مل رہے یا بھئی آپ کے تھوٹ ذہن میں آگئی سیکشل تھوٹ آگئی ٹھیک ہے اب اس تھوٹ کو جیسے جیسے انٹینسیفائی کریں گے آپ اس کی شدت بڑھائیں گے تو تھوٹ کی شدت کے ساتھ شدت شدت بڑھے گی جتنی شدت 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 ہوگی یقین کی اتنے جلدی ریزرٹس ملیں گے ایک انسان ایک relevant example ہے اس لیے میں یہ ہی کوٹ کرتا کیونکہ اس سے ینگ لڑکے اور لوگ سمجھتے ہیں آپ سیکشل تھوٹ ذہن میں لے کے آئیں گے صرف سوچ سوچ سے آپ کی فیزیکل چینجز لیٹ ہوں گے آپ کوئی فیزیکل اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھیں آنکھوں سے جب تم اب اپنی سینسز انوالف کرو گے کوئی تم نے غلط ویڈیو دیکھ لی negative ویڈیو دیکھ لی تو تمہارے جذبات جلدی انٹینسفائ ہوں گے اور فیزیکل چینجز تمہارے جلدی ہوں گے سو دا پرپس is only to انٹینسفائ your feelings now we do exercise and we do diet to intensify those feelings but if you can intensify your feelings without diet مقصد صرف اپنی feelings کو شدد بڑھانا ہے اب میں نے یہ سوچ لیا کہ مجھے muscle گین کرنا ہے تو اب میری سوچ صرف کافی نہیں ہے مجھے سوچ میں شدد لانی ہے اس شدد کو پیدا کرنے کے لیے میں جم جاتا ہوں ویٹ اٹھاتا ہوں کیونکہ میرا کہیں نہ یہ یقین بھی ہے کہ میں exercise کروں گا تو بڑھوں گا اب یہ believe ہے غلط لیکن بناوا ہے بغیر exercise کیے بھی آپ گین کر سکتے ہو بہت سارے لوگ بغیر exercise کیے ببلو ہیں بھائی لیکن آپ کا believe بناوا ہے تو اب آپ اپنی thoughts کو intensify کرنے کے لیے جم جاؤ گے exercise کروں گے شدد بڑھے گی ان شدد کی بیسس پہ بڑی چینجز کرتی ہے ڈائیٹ سے نہیں چینج کریں بیسکلی پرنسپل کیا ہے اب آپ نے یہ فیٹ لوس کرنا ہے آپ کے ذہن میں یہ کونسیپ نہیں ہے کہ یار وہ بڑھا نیگیٹیو مائنڈ سیٹ وہ یار میں تو اب ان پانی بھی پی لیتی ہوں تو میرے کو لگ جاتا ہے اب ان کا کیا امپوٹ جا رہا ہے برین کو پانی بھی پی لیتی تو لگ جاتا اور یہ یقین ہے ان پانی بھی پیلوں تو لگ جاتا ہے ان کے جذبات کیا کہنے پانی بھی پیلوں تو لگ جاتا تو پانی بھی لگ گے گا ان پانی بھی سونگے جی تو لگ جائے گی اگر ان کا یہ بن جائے سمجھ رہو آپ کو اپ اوپر اوپر سے بریف دیا اب میں اس مائن کو آپ نے کیسے کنٹرول میں کرنا ہے اب بولے ٹھیک ہے تو بات ختم ہو گئی ٹھیک ہے میں آج سے سوچنا شروع کر دوں لیکن بھائی اس کو کابو میں کیسے لاؤگے اس کو کابو میں لانے کی there are certain techniques کہ اس کو آپ اپنے کابو میں کیسے لے کے آوگے وہ آپ کو دے کے بھیجنا ہے ڈائیٹ ایکسرائز تو میں آپ واتس اپ پر guide کر دوں کیونکہ وہ ڈائیٹ اور ایکسرائز آپ کی شدد بڑھانے میں تھوڑا سا مدد دیں گی آپ آپ نہیں کرنا چاہو نہ follow کرو اگر ان techniques کے اوپر آ جاؤ گے جو ہم ذکر کر رہے ہیں تو اس کے بغیر ہی آپ کا مسئلہ ہو جائے گا ایک چھوٹا سا demo دیتے ہیں صحیح ہے کیمرہ ادھر لے کے آنکھے بند کر لیں آنکھے بند کر لیں سب اپنی آنکھے اپنے ہاتھوں کو یا رکھ لیں آپ اتیات والی پوزیشن میں رکھ لیں بند کر لیں بند کر لیں اور جتنا sincerity کے ساتھ آپ follow کر یں اتنے جلدی اور اتنے اچھے results آپ کو ملیں گے بند کر لو آنکھے بند کر لو جو جتنا sincerity کے ساتھ یہ مزاق ابھی آنکھے بند رکھیں اب اپنا سیدھا ہاتھ اپنے دل پہ رکھیں دل پہ رکھیں آنکھے بند کر ہوگا یہ آنکھے بند رکھ لیں اور ترائی ٹو یہ اپنے دل کی دھڑکن کو اپنے ہاتھ پہ محسوس کریں کوشش کریں ہو گیا سارے علاقے بتائیں جس جس کا ہو گیا محسوس ہو رہی گوڈ تھوڑا سوار محسوس کریں اچھا اب جن لڑکوں کا گول مسل گین ہے وہ اپنا دوسرا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھیں اور سکس پیکس امیجن کریں ذرا یہ ٹائگر شراؤ جیسے سکس پیکس امیجن کریں اور خاتون وہ امیجن کریں کہ کرینہ کپور بن گئی ہے وہ اور سیف علی خان ان کے میاں بن گئے اچھا کرینہ کپور نہیں پسند وہ کیٹرینہ کیف کر لے خاتون آپ سوچیں آپ کرینہ کپور بن گئی ہے اور لڑکے سوچیں جو جون ابراہم ہے جو ٹائگر شروف ہے ہمارے پاکستان میں چلو عمر بلان سکس پیکس کو دو ٹچ کر دیکھو اپنے ریڈ ٹی شیٹ آگے جو بیٹھے میں ٹچ کریں سکس پیکس کیسے لگ ہیں اب کھولیں 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 اچھا جیسی میں نے یہ کھا کہ آپ لوگ imagine کریں آپ کی یہ گول بن گئے چہرے پر سب مسکراد آئی آئی اب سنو کیا ہوا جس طرح سے پھر میں وہی لے کے جاؤ گا جس طرح سے آپ آنکھے بند کر آپ نے سیکش ال تھوٹ آپ لے کے آئے اور بڈی میں فیزیکل چینجز ہو گئی اس طریقے سے آپ نے صرف تھوٹ دی ہے سکس پیکس کی اگنیشن آن ہو چکا ہے سکس پیکس بننے کا کیونکہ آپ کا برین اس کو جو سگنل یہاں ملتا ہے دیکھو برین آپ کے پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے برین کنٹرول کرتا ہے cpu ہے برین کنٹرول کرتا ہے بیس ڈا سگنل 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 ریسیز فرم دی ہارٹ وٹ سو اب آپ اپنے موبائل کی مجھے سکرین دکھاؤ موبائل کی مین پیج دکھاؤ ڈیسٹ ٹو وال پیپر کی ہے اب موبائل سے آپ اپنے ایکس پوزد ہوتے ہیں کتنا ٹائم دن کا 24 گھنٹے موبائل سے ایکس پوزد ہے آج کل موبائل پر آپ کے یہ تصویر زیادہ فرق نہیں ہے زیادہ فرق نہیں ہے اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک ٹیکنک وہ تو میں ساری چیزیں بتاؤں گا آپ کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کیا جب میں آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کو اس کی ریلیوینس پتا چلے گی جس چیز سے آپ ہر وقت ایکسپوزد ہے وہ آپ کو ٹرگر کیا کر رہی ہے کینڈی کرش بلکل سوکڑا 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 کارٹون کریکٹر سمجھ رہے ہو اب ہم مائنڈ کو سمجھے تھوڑا سا ہم ہارٹ کو سمجھے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اس کو اور اس کو کیسے سنکرون آئیز کرکے ہمیں ریزلٹس اچیف کرنے یہ سائنس ہے ساری اتنے ایزی کانسپس ہوتے اور سمجھ میں آنے والے ہوتے تو ہر وچہ کر رہا ہوتا ہر وچہ کر رہا ہوتا اور ہر وچہ کر رہا ہوتا سمجھ رہے ہیں یہ وہ کانسپس ہیں اس کو آج آپ نے پکڑ لیا آپ کے مسئلے مسائل حل ہیں صرف اس سے ریلیٹڈ نہیں لائف ٹائم سے ریلیٹڈ اب غور سے سننا ہے صحیح ہے